السلام علیکم to all my Muslim brothers and sisters Welcome everyone میں آنا مزیز عرشاد ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ بٹکوین اور ڈیفرنٹ آرٹ کوئنز کے پرائس چارٹس کے بارے میں ڈسکس کروں گا آنے والے کچھ دنوں یا ہفتوں میں بٹکوین اور ڈیفرنٹ آرٹ کوئنز کا پرائس کس ڈیریکشن کی طرف جا سکتا ہے اس کے بارے میں اپنی پرسنل اپین ہے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا بٹکوین کا یہ ویگری ٹائم فریم ہے اور لاغ سکیل ہے بٹکوین کے پرائس چارٹ میں جس پرائس رینج کا میں ویٹ کر رہا تھا کئی مہینے سے گائز بٹکوین کا پرائس اس رینج میں آ چکا ہے یعنی کئی مہینے سے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بٹکوین کا پرائس جس رینج میں آ سکتا ہے یعنی 40,000 ڈالر کی رینج کی میں بات کر رہا تھا بٹکوین کا پرائس اس رینج میں آ چکا ہے بٹکوین کے پرائس چارٹ میں یہ 40,000 ڈالر سے 50,000 ڈالر کی جو رینج ہے یہ کافی بڑی رینج ہے یہاں پر مجھے دیکھنا ہے ویٹ کرنا ہے کہ بٹکوین کا پرائز کیا کرتا ہے یہاں پر کس طرح کا پیٹرن کیریٹ ہوتا ہے اکثر آلٹ کوئنز یہ جو بٹکوین کا پرائز اپریل 2022 کے لیول پر آ کر رکا ہے یہاں پر آ کر بریک لگ گئی ہے بٹکوین کیش کے پرائز کو آپ دیکھ لیں اس لیول پر آ کر بریک لگ گئی ہے چین لنک کے پرائز کو یہاں پر آ کر بریک لگ گئی ہے اکثر آلٹ کوئنز کے پرائز جن میں ہمیں پومپ نظر آ رہا ہے اس لیول پر آ کر یہ جو اپریل 2022 کا ایک لیول ہے یہاں پر آ کر بریک لگ گئی ہے لیکن انجیکٹیف کوئن کا پرائز اس لیول کو بریک کر کے افسائٹ کی طرف جا چکا ہے مارچ اپریل 2022 کا یہ جو ایک لیول ہے جو 48,000 سمتھنگ کا یہ لیول ہے اگر یہ بریک ہوتا ہے تو اکثر آلٹ کوئنز میں ہمیں 3x سے 5x اور کچھ آلٹ کوئنز میں ہمیں 10x سے 20x کی موف بھی نظر آ سکتی ہے بیٹکوئن کے پرائز میں میں آل ٹائم ہائی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا جب تک S&P 500 میں مجھے آل ٹائم ہائی نظر نہیں آ جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ دو جونز ٹانسپورٹیشن اور دو جونز انڈسٹریل میں ہمیں آل ٹائم ہائی نظر نہیں آ جاتا اس وقت تک میں یہاں پر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ بیٹکوئن کے پرائز میں بھی نو آل ٹائم ہائی کریئٹ ہو اس رینج میں جا کر اکثر پرائز ریٹریس ہوتا ہے ری اکوملیشن نظر آتی ہے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے یا تو یہی سے ہمیں ایک فلیش کریش نظر آتا ہے اب یہاں پر سمپل ویٹ کرنا ہے اگر یہاں پر کسی قسم کا فیلیر نظر آتا ہے تو یہ بھی ایک پیٹرنگ جس میں ہمیں بالکل ایک بارٹر فال ڈیکلائن کی طرح پرائز نیچے آتا وہ نظر آتا ہے اور یہ کتنا نیچے جا سکتا ہے اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں بیٹکوئن کا پرائز پچی سو ڈالر تک جا سکتا ہے بارال ابھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا فلال مجھے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس رینج میں بیٹکوئن کا پرائز کیا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سن پی 500 کو بھی دیکھنا ہے اب بیٹکوئن کے پرائز چارٹ میں یہ جو پریویس پرائز سیکشن ہے یہاں پر یہ نومبر دوہزار اکیس کے بعد سے ڈیسمبر دوہزار بائیس نومبر دوہزار بائیس ڈیسمبر دوہزار بائیس یہ جو ایک پرائز سیکشن ہے یہ شاید اتنا زیادہ کلیر نظر نہ آ رہا ہو وائک آف ایکمولیشن کے سکیمیٹک کے حساب سے لیکن یہاں پر اگر میں ایٹم کوئن کے پرائز چارٹ کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پر ایٹم کوئن کے پرائز چارٹ میں ہمیں بہت زیادہ سمیلیریٹی نظر آ رہی ہے وائک آف ایکمولیشن کے سکیمیٹک کے حساب سے اور ابھی جب یہ پرائز اوپر کی طرف جا رہا ہے یعنی یہ جو ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریبہ ٹین پوائنٹ سکس ڈالر کا ایٹم کوئن کا پرائز چارٹ ہے مجھے لگتا ہے ایٹم کوئن کا پرائز یہ جو اف سائٹ پر ریزسٹنس ہے یہ جو ڈیسمبر دوہزار اکیس کا جو لیول ہے یہ جو ایک رینج ہے اس رینج میں جا سکتا ہے یعنی یہ 2x سے 3x ہو سکتا ہے اور یہ جو وائٹ کلر کا پرائز سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے یہی سے فریکٹر لے کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کیا ہے یعنی یہ جو باٹمینگ سٹرکچر یہاں پر کیریٹ ہوئے اسی کو میں نے کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے اس رینج میں جانے کے بعد یا تو یہاں سے ہمیں ایک ریٹریسمنٹ نظر آ سکتی ہے وائک آف اکوملیشن کے سکیمیٹی کے حساب سے یا یہاں پر ایک سپرنگ لیول کریٹ ہو سکتا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ اکثر آرڈ پوائنز میں اپ سائٹ کی طرف مووز نظر آ سکتی ہے اور کچھ آرڈ پوائنز کا پرائز 3x اوپر کی طرف جا سکتا ہے کچھ میں ہمیں 5x کی مووز نظر آ سکتی ہے کچھ میں ہمیں 10x سے 20x کی مووز بھی نظر آ سکتی ہے چینلنگ کا پرائز اس رینج میں آ چکا ہے اب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں ان کوائنز میں انٹرسٹڈ ہوں جن میں ابھی پمپ نہیں آیا گائز اگر چینلنگ کا پرائز اس لیول کو بریک کرتا ہے تو مجھے کلو مل سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کی ہفتوں میں ہمیں آرڈ کوائنز میں بہت اچھی رینج نظر آ سکتی ہے یعنی جو میں 2x سے 3x ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی مووز ہمیں آرڈ کوائنز میں نظر آیا یہ تھیٹا کوائنز کا پرائز شارٹ ہے ویکلی ٹائم فریم میں اور لاؤگس کے لئے تھیٹا کوائنز کا پرائز مجھے لگتا ہے یہ جو مارچ اپریل 2022 کا جو لیول ہے پرائز لیول یہاں تک جا سکتا ہے یعنی 3 ڈالر سے 4 ڈالر کی رینج میں جا سکتا ہے تھیٹا کوائنز کا پرائز شارٹ کیونکہ بیٹکوائنز کا پرائز اس لیول پر آ چکا ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آنے والے کچھ دنوں یہ ہفتوں میں تھیٹا کوائنز کا پرائز 3 ایکس سے 4 ایکس ہو سکتا ہے یہ دینٹ کوائنز کا پرائز شارٹ ہے ویکلی ٹائم فریم میں اور لاؤگ اس کے لئے دینٹ کوائنز کا پرائز مجھے لگتا ہے یہ جو مارچ اپریل 2022 کا جو لیول ہے تقریبن پوائنز 0036 ڈالر یہاں تک جا سکتا ہے یعنی دینٹ کوائنز میں 3 ایکس ہی موف آنے والے کچھ دنوں یہ ہفتوں میں نظر آ سکتی ہے اور باتمنگ سکچر بھی بہت زیادہ سیملیر ہے وائک آف اکوملیشن کے سکیمیٹک کے حساب سے گئے دیجی بائٹ کا پرائز شارٹ ہے ویکلی ٹائم فریم اور لاؤگ اس کے لئے دیجی بائٹ کا باتمنگ سکچر بھی بہت زیادہ سیملیر ہے وائک آف اکوملیشن کے سکیمیٹک کے حساب سے اور مجھے لگ رہا ہے آنے والے کچھ دنوں یہ ہفتوں میں دیجی بائٹ کا پرائز تقریباً یہ جو مارچ اپنے 2022 کا لیول ہے تقریباً 0.039 ڈالر 0.04 ڈالر تقریباً اس رینج میں جا سکتا ہے گئے ابھی ریسنٹلی VTHO کوئن ہے کہ اس کو جو پمپ لگا اس کا پرائس چارٹ بہت زیادہ سمیلر ہے دی جی بیٹ کی پرائس چارٹ کے حساب سے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آنے والے کچھ دنوں میں دی جی بیٹ میں میں اچھا پمپ نظر آ سکتا ہے گئے یہ آئی سی بی کوئن کا پرائس چارٹ ہے وگلی ٹائم فریم ہے اور لاغ اسکیلے آئی سی بی کوئن میں یہ جو ایک باٹمنگ اسٹرکٹر کریئٹ ہوا ہے یعنی یہ مئی 2022 کے بعد سے سپٹیمبر 2023 تک یہ کافی زیادہ سمیلر ہے بائیک آف اکمولیشن کے اسکیمائٹک کے حساب سے گئے اور آگے آنے والے کچھ دنوں یا ہفتوں میں مجھے لگتا ہے آئی سی بی کوئن کا پرائس یہ جو مارچ اپریل 2022 کا لیول ہے یہاں تک جا سکتا ہے یعنی 22 ڈالر 23 ڈالر کی رینج میں جا سکتا ہے آئی سی بی کوئن کا پرائس یعنی 4x کی موو ہمیں آئی سی بی کوئن میں نظر آ سکتی ہے یعنی اگر میں ٹوٹل ٹو کا جو پرائس چارٹ ہے اس کو ڈسکس کروں آپ لوگوں کے ساتھ تو مجھے لگ رہا ہے گائز کہ یہاں سے ہمیں آف سائٹ کی موو نظر آ سکتی ہے اور ٹوٹل ٹو کا جو پرائس ہے یہ مارچ اپریل 2022 کے لیول تک جا سکتا ہے یعنی 1.24 ٹریلین کی یہ مارکٹ ہو سکتی ہے اگر یہ ٹوٹل ٹو کا پرائس 1.2 ٹریلین ڈالر تک چلا جاتا ہے تو کچھ آلٹ کوئنز میں ہمیں 3x سے 5x کی موو نظر آ سکتی ہے اور کچھ میں ہمیں 10x سے 20x کی موو بھی نظر آ سکتی ہے گائز کیونکہ یہاں پر یہ جو ایک بانٹ میں کی سکچر کریٹ ہوا ہے ٹوٹل ٹو کے پرائس چارٹ میں یہ بہت زیادہ سمیلر ہے وائک آف ایکومیلیشن کے سکیمیٹک کے حساب سے اس رینج میں جانے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ پرائس کیا کرتا ہے گائز یا تو یہاں سے ایک ریٹریسمنٹ نظر آ سکتی ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں اپسائٹ موو نظر آ سکتی ہے یا ہوتا یہ اکثر کہ یہاں پر ہمیں اگر ریزسٹنس نظر آتا ہے تو ایک سپرنگ لیول نظر آتا ہے گائز اس کے بعد ری ایکومیلیشن نظر آتی ہے اور پھر پرائس اوپر کی طرف جاتا ہے اب یہاں پر ویٹ کرنا ہے گائز لیکن فیلحال میں بولیش ہوں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آگے آنے والے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پرائس یہ جو مارچ اپریل دو ہزار بائس کا لیول ہے یہاں تک جا سکتا ہے گائز ان کے پرائس چارٹ کے حساب سے یعنی ڈیفرنٹ آلٹ کوئنز میں ڈیفرنٹ لیولز ہیں ان کے پرائس چارٹ کے حساب سے سو گائز فیلحال میں بولیش ہوں بٹکوئن کے لیے اور اکثر آلٹ کوئنز کے لیے اور یہاں پر میں سمپل ویٹ کر رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بٹکوئن کا پرائس یہاں پر کس طرح کا پیٹرن کیریٹ کرتا ہے گائز اس ویڈیو میں اتنی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ